زبیر صاحب آپ اس پہ رسپانس دیں گے دیکھیں ہم تو یہ بالکل میرا خلال ان کا تجزیہ صحیح ہے کہ پی ٹی آئی ایس ووٹ عمران خان ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر عمران خان کو ریپیز کیا تو پوری پارٹی بکھر جائے گی کیونکہ کوئی بھی نہیں کمانڈ کر سکتا ایک تو ووٹ عمران خان کے نام پر پڑھیں یا دلوائے گئیں عمران خان کے نام پر تو عمران خان اگر نہیں ہے تو درس نوم پی ٹی آئی ایس اج تو میں بالکل ہنڈر پسنٹ اگری کرتا ہوں اور میں یہ بھی ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب ہم میں کنسسٹنٹلی مینٹین کر رہا ہوں کہ ایس نوٹ جس تا ایشو آف کپتان کپتان تو ہیں ہی کیا کہنا چاہیے ان کو سمجھ پوچھ نہیں ہے اور وہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا بکاوز جس شخص نے کبھی ایک دن نوکلی نہ کی ہو یا ایک دن کو بزنس نہ کی ہو کیوں ملنے کبھی چیف نیسٹر بزدار سے کبھی پرائم نیسٹر عمران خان سے دیکھیں ایک تو پاکستانی پولیٹکس میں یہ زہر سے بات ہے ہمیں پسند نہیں ہے اور میں کہوں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی پولیٹکس میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں ہر پولیٹکل پارٹی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے ایم پی ایز اور ایم ایز وغیرہ جو ہیں سینیٹرز وغیرہ وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت ہی چلیں لیکن ان تھی کانٹیکس پاکستانی پولیٹکس یہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی فکر اس وجہ سے نہیں ہے ہم زیادہ فکر بند اس لیے ہوں گے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے اور پاکستان الیکٹورل پروسس میں کیا ہوگا سبز بیس صاحب لیکن بظاہر آپ کی جماعت کے پندرہ راکین کا ایک گروپ ہے جو اب آپ کی جماعت سے اس کی وفاداری کم ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے رابطے زیادہ مضبوط ہے پی ایم ایل ایم کی بات کر رہے ہیں جی پی ایم ایل ایم میں یہ ڈسکس کرنا شروع کر کیونکہ پی ٹی آئی کی کتنے رینومہ ہیں ایم این ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور بالکل رابطے میں بھی ہیں لیکن یہ جو مائنر چیزیں ہیں سب سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ برے طریقے سے فیل ہوگی ہے دلیور کرنے میں اب اگر آگے انہوں نے تین سال چلنا ہے اگر انہوں نے چلنا ہے تو یہ ان کو پیٹ کی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے ہماری اپنے فیصلہ سازی میں کیا کمی ہے ہم کس طرح سے کو آوائٹ کر سکتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نون لی کے آخری دنوں میں ایک 35 ساراکین کا گروپ بنا ہوا تھا چودی نصار کے ساتھ وہ سامنے پبلک میں تو نہیں آیا لیکن ان خبروں نے جماعت کی پوزیشن بہت ڈیمیج کر دی تھی